پکڑ کے جالی نبی کے دل کی رو رو کے کہنا کھڑا سوالی یہ حال دینا میرے خیر البشر کو یہ حال اور ہی ویڈس آج کا ویلوگ بڑے مزدار ہونے والا ہے اور آج کا ویلوگ میں ہم آپ کو ایک پہت پڑا سرپرائز دینے والے ایک ہمارا چھوٹا سا مسئلہ بنا ہوا تھا تو وہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے حل ہو گیا ہے تو ہم نے سوچا سب سے پہلے اپنے ویورز سے شیئر کرتے ہیں ہاں جی ہٹا لو یہ ویورز یہ دیکھیں یہ بند پیٹی ہے اب اس سے رسی کھولیں کھولیں یار کھولیں اس کی رسی کھول دیں اے سبا تو مدین جا کے نبی سے میرا سلام کہنا اے سبا تو مدین جا کے نبی سے میرا سلام کہنا اے سبا تو مدین جا کے نبی سے میرا سلام کہنا تو جھک کے پیارے نبی کے در پہ رو رو کے میرا سلام کہنا پکڑ کے جالی نبی کے در کی رو رو کے کہنا کھڑا سوالی یہ حال دینا میرے خیر البشر کو یہ حال دینا میرے خیر البشر کو کہانی میری تمام کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہمیشہ ہسنے مسکراتے رہیں دیس ہیں پردیس ہیں ہر کسی کی اللہ پاک لمبی عمر کرے ویورز صبح صبح کا ٹائم ہے صبح صبح میں اٹھا میں نے نماز پڑی اور بیغم صاحبہ نے نماز پڑی اور اس کے بعد بیغم صاحبہ نے ناشتہ بنایا اور ہمارا مور تھا کہ ویلوگ بنانے کا لیکن ہمارے موبائل کی جو بیٹری ہے وہ لو ہو گئی تو پھر میں ناشتہ کر کے صبح صبح چلا گیا موبائل چارج کرنے ابھی میں ادھر سے موبائل چارج کر کے آ رہا ہوں اور ادھر علی حمزہ بھاگ گیا ہے علی حمزہ کیا کر رہی ہو اچھا جی اب چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ بیغم صاحبہ کیا کر رہی ہیں بیغم صاحبہ کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے جہاں جاتے ہو ادھر سے ہی ویلوگ سٹارٹ کر کے آ جاتے ہو اور چلیں یہ گئے تھے موبائل چارج کرنے تو وہی سے میں ان کے بات سن رہی تھے یہ بیلوگ ان میں شروع کیا ہوا ہے ہاں جی تو بیغم صاحبہ نے یہ دیکھیں اجوہ کو توائی پلا دی اچھا جی اس کے بعد ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں آج ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں آپ سب نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو نہ سکپ نہیں کرنا بس یہ دیکھیں اجوہ رانی گھر کے کام کو شروع ہو گئی صبح صبح یہ دیکھیں جی جھاڑو لگا رہی ہے اور اس شرارتی کے کام دیکھیں اچھا جی بیغم صاحبہ ادھر اپنے کام میں مگن ہے آج جی ویورز میں نے سوچا گرم پانی کر کے کپڑے دھو لیتی ہوں کیونکہ بہت تھنڈیاں وہاں چلی ہوئی ہے کبھی سراج نکلاتا ہے اور کبھی پادلوں میں چھپ جاتا ہے اور ویورز آج کا ویلوگ بڑے مزدار ہونے والا ہے اور آج کا ویلوگ میں ہم آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں ایک ہمارا چھوٹا سا مسئلہ بنا ہوا تھا تو وہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے حل ہو گیا ہے تو ہم نے سوچا سب سے پہلے اپنے ویورز سے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑی دادیاں ماں کا کام دیکھیں جھاڑوں وغیرہ لگا رہی ہے اور کام کو شروع ہو گئی ہے اجوا ادھر سلام تو کر دو ادھر سلام تو کر دو میرا بیٹا ہمارے کافی بہن بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب سبزی کو پانی تو لگا ہے اور بیگم صاحبہ نے پہلے سے پانی لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں کل بھی پانی لگایا تھا شاید یہ کیا چیز ہے یہ بھی لہسن ہے یہ بڑا اس کا تو جو فارمی ہوتا نہیں وہ والا تھا اچھا اچھا یہ پتہ کیوں نہیں ہوا اور تو سارا یہ دیسی ہے یہ دو تین دانوں میں نے فارمی کے لگایا تھے شوکیا تو اور پہ آپ وہ کس نے مارا ہے اس میں سارا چھوٹا چھوٹا مو ہو گیا ہے ہاں جی یہ سردی کی وجہ سے یہ دھنیاں جو ہمارے دب چکی ہیں یہ اوپر نہیں ہو رہی یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہیں یہ گندی جڑی بوٹیاں ہیں تو اس کو گوڑی کریں گے تو ماشاءاللہ یہ بڑا یہ دیکھیں یہ بڑے پتے والی جو ہے پالک کی شکل میں تو یہ بھی گندی جڑی بوٹی ہے اسے بھی مطلب نکالنا ہے بیگم صاحبہ نے آپ ایسا کریں آج نا خالا کے گھر سے نا وہ لے کے آئے داتری لے کے آئے اور اس کے ساتھ آپ نے گوڑی کرنی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ویورز ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی ہے اور بادل بھی بنے ہوئے ہیں الحمدللہ بارش نہیں آئی ایک دو دن پہلے ہمیں ڈرائیا تو ہے بادلوں نے اور پھر الحمدللہ شکر ہے کہ بارش نہیں آئی تو آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک آپ سب کی لمبی عمر کرے اللہ پاک آپ سب کی فیملی کی لمبی عمر کرے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ پاک آپ سب کو حق حلال کا رزق عطا فرمائے تو آپ سب نے بھی ہمارے لئے دعا کرنی ہے تو بیغم صاحب آئیے دیکھیں کام میں شروع ہو گئی اور اب وہ دکھاتے ہیں وہ چیز کہ ہم کیا چیز لے کے آئے ہیں اور کس لئے لے کے آئے ہیں یہ سب بیغم صاحبہ بتائے گی پہلے وہ سمان جو ہے باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کیوں جی میرا یہ کپڑے بھگو کے رکھو ادھر اچھا جی گرم پانی میں یہ گیا جی سرف پانی میں یہ دیکھیں جی سارے کپڑے جا رہے ہیں اندر اس ٹاپے کے سرف وغیرہ ڈال دیا ہے بیغم صاحبہ نے بیورز جس چیز کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ چیز ہم باہر لے کے آ چکے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آج آپ بہت خوش ہونے والے ہیں یہ دیکھیں جی بیغم صاحبہ دیکھ رہی ہے اچھا بیغم صاحبہ نے اس کے اوپر دوبھٹا ڈال لیا کہ پتہ نہیں کیسے دکھائے گی اب بھی دوبھٹا ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر اجوہ ہٹو ہٹا لو یہ بیورز یہ دیکھیں یہ بند پیٹی ہے اب اس سے رسی کھولیں کھولیں یار کھولیں اس کی رسی کھول دیں بیورز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور اس چیز کی وجہ سے ہم کافی پریشان تھے ہم سوچ رہے تھے کہ کیا کریں بیورز زندگی میں نا یہ جو چیز ہے نا یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ آپ کو نویز بتائے گا تو زندگی میں میں نے بھی یہ کائلی مرسوہ ہی دیکھیا میں تو یہ جب لے کے تھے میں نے کہا یہ پتہ کیا بلا ہے یہ بلا نہیں ہے یہ چیز اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھی نہیں استعمال کی یہ کیسے کھولے گا یہ ابھی ہٹ جو آپ ہٹ جو میں کھول کے دیتا ہوں ایک منٹ میں کیمرہ بند کرتا ہوں بیورز پہلے آپ یہ دیکھیں اس ڈبے کے اوپر کہ یہ کیا ہے اس کے بعد بیگم صاحبہ کھول رہی ہے یہ دیکھیں جی بیگم صاحبہ نے کھول ہی دیا ہے بیورز اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی جیسے کہ آپ کو پتے ہیں ہمارے گھر میں بجلی کا مسئلہ ہے بجلی نہیں ہے ہمارے پاس موٹر تو ہم نے لگوانی تھی کیونکہ موٹر کے بغیر کمرہ ہمارا شروع نہیں ہونے والا تھا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے اس کا سارا شاہ پر اتار دیں آپ بیورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی ہم انشاءاللہ بہت ہی جلد کام شروع کرنے والے ہیں گھر کا اور کمرہ جو بنانا ہے کام شروع کرنا ہے اس کے بغیر تو کام شروع نہیں ہونے والا تھا کیونکہ بجلی تو ہے نہیں ہمارے پاس اور موٹر ہم نے لازمی لگوانی تھی ترائی کے لیے اور ظاہر ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ویورز آٹ آف کنٹری سے ایک بھائی نے کچھ پیسے بھیجے ہیں تو ان پیسوں کا ہم نے یہ لے لیا ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کے ضرورت تھی کل ہی میں لے کے آئے ہوں ملتان سے اور اس میں بجلی لگتا ہے پیٹرول ڈالتا ہے ہاں جی ہاں جی اور ویورز یہ کیا کیا چیز ہے یہ ہے جنرنیٹر یہ جنرنیٹر ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ موٹر لگی لگائی ہے یہ دیکھیں موٹر بھی ساتھ اس کے لگی ہوئی ہے ڈریکٹ اور پہلے اسے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے یہ ادھر 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 کر دیں اور یہ بٹن آن کریں یہ بٹن آن کریں اوپر کریں اور رکھیں اسے ادھر کریں جو اوپر والی کلی ہے اس کو اگلی سائٹ پر کرو جب سٹارٹ ہو جائے اس کو پھر اوپر والی کو ادھر کر دینا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی زور سے یار موسید ہاں مارو 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 یہ دیکھیں بس 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 اسے نہ اس کو ادھر ہی رہنے دو یہ دیکھیں موٹر یہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لیٹر پٹرول کا ڈالیں گے سارا دن کام کریں گے اس کے بعد اب ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور پھر بھی یہ کام آ جائے گا کیا کام آئے گا یہ بک بھی جائے گا یہاں بند کر دو چلیں جی یہ دیکھیں ویورس یہ چیز ہم نے لے لی ہے ہمارا بجلی کا بندوبہ سو چکا ہے بیگم صاحبہ کی جو خالہ بنی ہوئی ہے بستی میں اسے ہم نے بجلی کا کہا تھا لیکن اس کے پہلے سے دو گھروں میں یوز ہو رہی ہے تو پھر ہم چپ ہو گئے پھر ہم نے بستی والے لڑکوں کو کہا جو مطلب میرے جاننے والے ہیں جن کے ساتھ میرا مطلب دعا سلام ہے تو کسی نے مطلب ہاں نہیں کی بجلی کی تو پھر ہم نے یہی دماغ لڑایا کہ یہی کام کرتے ہیں اگر ہمارا میٹر ہوتا پھر تو یہ خمپا پاس کڑا ہے ہم بلی وہاں سے لے لیتے تو ہم نے سوچا کہ کمرہ بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد ہم یہ بیچ دیں گے کیونکہ یہ پھر ہمارے کام کا نہیں ہے یہ دو تین ہزار توڑے گا اس کے بعد نہ یہ بک بھی جائے گا اور کل میں لیا ہوں اور انہوں نے یہ ساتھ سمان بھی دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی پلگ پانا اس سے کیا چیز کھلے گی؟ یہ پلگ اس کا کھلتا ہے ابھی برز آپ جو نے بتانا ہے یہ ہم نے کام کیا ہے یہ اچھی ٹھیک ہے یہ اکلات ہے میرے کہ یہ تو ٹھیک ہے ہمارے سر بیورز بڑے خوش ہوں گے دیکھیں یہ بہت اللہ ہمارا مطلب ہمارا 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 لوگ یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو ہمارا نلکا بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ پھٹوں ہو جائے گا نلکا مطلب کہ وہ کر لیں گے مطلب کہ رکھ لیں گے ہاں جی ابھی برز میں بتاتا ہوں وہ کیسے کہ یہ جو نلکہ لگا ہوا ہے اسی جگہ پہ یہ لگ جائے گا نلکہ اوپر سے ہم مشین اتار لیں گے اور جو نیچے بور ہوا ہوا ہے اسی پہ یہ کام دے گا اس کی بہت بڑی بات یہ ہے اور آپ سب نے بتانا ہے کہ کس کس کو یہ ہمارا کام پسند آیا ہے اور اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ میں اپنی ریہ کا اظہار لازمی کیجئے گا اور ہم انتظار کریں گے تو کافی میرے بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کمنٹ کا جواب نہیں دیتے بھائی میں ایک بندہ ہوں اور ہر طرف کام کاج کو دیکھنا پڑتا ہے تو پھر نہ تھوڑا میں لیٹ ہو جاتا ہوں کمنٹ کا جواب دینے کے لیے اور ایک بات بتاتا چلوں مجھے نا اردو کمنٹ کی کافی کم سمجھاتی ہے جس کی سمجھاتی ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں اگر میں جس کو جواب نہ دو اردو میں تو آپ نے نراز نہیں ہوتا جو انگلیش میں میسج ہوتے ہیں کمنٹ ہوتے ہیں اور آج کے بھلوگ کا اینڈ کر لیتے ہیں بیغم سائبہ ہی کرے گی اینڈ جی پہرانس بھوٹ نکلی ہے میں جلدی جلدی کپڑے دھولے تھی ہوں چلو یہ سوک جائیں گے اور یہ جو بچے ہیں میرے یہ پڑے کپڑے میلے کرتے ہیں کافی زیادہ دو تین سوٹ مطلب کی یہ دن میں میلے کچھ آلے کھر کے پیٹھ دیتے ہیں تو میں یہ جلدی جلدی کپڑے بھاش کر لیتی ہوں اور آج لوگ پر ہی تین کرتے ہیں اور ملیں گے کارل نیکس بھلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا پہلے اسے ادھر پیک کروا دیں ربے میں بعد میں کپڑے دھولا چلے دی آج ہیں